بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک ناظرین میں ہوں ملک شاہ عزب تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس پی نیوز ایچڈی چینل بہت شکریہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے یہ وقت نکالا لاہور داتا دربار پر تاریخ میں پہلی بار ایسا عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملا کہ یقیناً پوری پاکستانی قوم اور داتا کے چاہنے والوں کے دلوں پر ایک زوردار چوڑ سی پہنچی یہ الفاظ میں صرف ایک بات کی اتک نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے بول رہا ہوں یقیناً پاکستان کے اندر داتا دربار پر ہمیشہ سے ارس ہوتا ہے ہمیشہ سے ارس ہوتا ہے ناظرین یقین مانے کہ پہلی بار وہاں پر جو منظر دیکھنے کو ملا ناخشکوار منظر وہاں پر سنی بھائیوں نے سنی علماء کرام پر جوتے پھینک دیئے جوتے دے مارے انہیں اس کے پیچھے وجہ کیا تھی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کی ویڈیو بھی میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن ناظرین یقین مانے کہ دلی دکھواج دلی دکھواج کے لاہور دادا دربار پر تاریخ میں پہلی بار پاکستان کے اندر کسی بھی مزار کی اوپر کسی بھی دربار کی اوپر کسی بھی عرص کے اندر اتنا عجیب و غریب منظر دیکھنے کو مجھے نہیں ملا لیکن ناظرین تفصیلات کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تاکہ آپ بھی ہر اپ ڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں ناظرین ہوا کچھ اس طرح کہ داتا دربار پر جو ہے وہ سالانہ اس بڑے جوش و کروش کے ساتھ منایا جا رہا تھا بڑا عقیدو اترام کے ساتھ منایا جا رہا تھا کیونکہ پاکستان کے اندر اگر دیکھا جائے نا داتا دربار لاہور کا ایک نام ہے اللہ جس کو عزت دے دنیا میں بھی اور آخرت پردہ فرمانے کی بات بھی جس کو عزت دے لاہور داتا دربار کا ایک نام ہے پوری دنیا کے اندر میں معافی چاہوں گا اگر میرے الفاظ میں کوئی آگے پیچھے غلطی ہو جائے تو میں دلی معذرت خواہوں کیونکہ میرے پاس داتا صحاب کے اوپر بولنے کے لئے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں وہ اتنی مقدس اور بڑی ہستی ہیں ناظرین ہوا کچھ اس طرح ان کا عوستہ کل ہوا کچھ یہ کہ ان کے عوست کے دوران تقریبات جاری تھی تقریبات جاری تھی تو وہاں پر جو تحریک لبیک کے چاہنے والے سنی بھائی بریلوی جن کا فکر ہے تعلق ہے جس مسلک سے وہ بھی وہاں پر موجود تھے اور تحریک لبیک اگر میں عام الفاظ میں کہوں تو آقا دوجہاں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہنے والے لبائک یا رسول اللہ کو چاہنے والوں کی ایک بڑی تعداد لاہور داتا دربار کے اندر موجود تھی وہاں پر علامہ سعید رضوی صاحب کے چاہنے والے بھی موجود تھے اگر ہم ایک جماعت کو سائٹ پر اکتر کہیں تو وہاں پر لبائک یا رسول اللہ کو چاہنے والے ایک بہت بڑی تعداد کے اندر موجود تھے وہاں پر ہوا کیا وہاں پر پاکستان کے ایک بہت بڑے ناموار علماء اکرام عرفان شاہ مشہدی جنگو کون نہیں جانتا پوری پاکستانی قوم انہیں بڑی اچھے طریقے سے جانتی ہے وہ اس تقریب میں اس کے دوران وہاں پر پہنچے جب وہ خطاب کرنا شروع ہوئے تو وہاں پر نعرے لگنا شروع ہوگے لبائک یا رسول اللہ اور یہ نعرے منسلسل لگنا شروع ہوگے اس کی پیچھے وجہ کیا تھی کہ آخر عرفان شاہ مشہدی تقریب کے لیے آئے اور انہیں جب تقریب کرنا پڑی تو لبائک یا رسول اللہ کے نعرے لگنا شروع ہوگے صدائیں آنا شروع ہوگے اس کی پیچھے وجہ کیا تھی وہ بھی میں آپ کو آگے چاہت کر بتاؤں گا لیکن اس کے بعد جب پاکستان کے ایک بہت بڑے مفتی جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان ٹرانسمیشن مختلف ٹی وی چینل پر آ کر دینی تعلیم ہمیں دیتے ہیں مفتی حنیف کوریشی یہ بھی وہاں پر اس ٹیج پر موجود تھے یہ جب تقریب کرنے کے لیے آئے تھے وہاں پر جتنے بھی سنی عزرات جتنے بھی لبائک یا رسول اللہ کے چاہنے والے جتنے بھی آقا دو جہاز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی وہاں پر موجود تھے وہاں پر تحریک لبائک جماعت جو کارکنان موجود تھے وہاں پر جو علامہ سعید حسین رزوی کے چاہنے والے جو موجود تھے کیونکہ اب تحریک لبائک ایک جماعت بھی بن چکی ہے اور پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ لبائک یا رسول اللہ پر جو ہے اپنی جانے پیش کرنے کے لیے تیار کیونکہ ایک طور لبائک یا رسول اللہ ایک نعرہ بھی ہے اور تحریک لبائک جماعت بھی بن چکی ہے نعرہ جو ہے وہ پوری پاکستانی قوم کا ہے جماعت جو ہے وہ جگینہ نک جماعت ہے جب مفتی عنیب کرشت اب تقریر کے لیے آئے تو وہاں پر ہوا یہ کہ وہاں پر جتنے بھی آقا کے چاہنے والے تھے جتنے بھی تحریک لبائک کے کارکنان تھے وہ اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے تو پہلے لبائک یا رسول اللہ کی جو ہے وہ صدایں دی نعرے بلند کیے اور انہوں نے ایک فکرہ کیا جتنے بھی وہاں پر موجود تھے وہ فکرہ جو ہے وہ کسنا شروع ہو گئے میں کہنا شروع ہو گئے انہوں نے یہ کہا کہ تم لنگر کھاؤ اور ہمارا قائد مار کھائے مطلب کہ تم لنگر کھاؤ یہاں پر داتا دربار کے دربار میں آکار تقاریریں کرو یہاں پر لنگر کھاؤ اور ہمارا قائد یعنی کہ علامہ سعید رزوی وہ جیل کے اندر مار کھائے ان سے اب اس کا میں ڈسٹنس آپ کو بتا دوں بڑی خاص بات ہوا کچھ ہی اس طرح کا تھا کہ جب علامہ سعید رزی صاحب کو گرفتار کیا گیا انہیں نظر بند کیا گیا اس کے بعد لاہور میدان جنگ کا منظر بن گیا پورے پاکستان کے اندر اتجاج ہوئے اور تمام علماء دین مفتی عزرات علامہ عزرات سب کے سب بولے لیکن یہ دو جو رہنما تھے مفتی حنیف قریشی اور عرفان شاہ مشہدی انہوں نے ایک لفظ تک نہیں بولا انہوں نے علامہ سعید رزی کے حوالے سے ایک لفظ تک نہیں بولا انہوں نے حکومت کی طرف سے بنائے کے ایکشن پر کوئی لفظ نہیں بولا انہوں نے کسی قسم کا کوئی اپنا بیہیو کوئی لفظ بولا ہی نہیں جس کے بعد آج جب یہ تقاریر کرنے آئے تو وہاں پر جو نوجوان تھی جو علامہ سعید رزی کے چاہنے والے تھی جو لبائک یا رسول اللہ کے صدا پر جانے پیش کرنے کے لئے تیار جتنے بھی آقا کیمتی معاملہ موجود تھے ناظرین انہوں نے کیا کیا انہوں نے پہلے لبائک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے صدایں بلاند کی اور وہاں پر جوتے لے رائے گے ان پر جوتے بھینکے گے انہیں جوتے مارے گے اور وہاں سے انہیں بگا دیا گیا آپ نے ہماری سکرین پر ویڈیو دیکھ لی ہوگی یہ ایک پوروف ہے اور یہ منظر داتا دربار لاغور میں تاریخ کے اندر پہلی بار ہوا اب اس کے پیچھے کور بڑی کہانی ہے وہ کہانی یہ ہے کہ ناظرین علامہ ساتھ رزوی صاحب کو عدالت نے تو رہا کرتی ہے وہ عدالت کے طرف سے ڈکلیئر ہیں کہ انہیں رہا کیا جائے لیکن گورنمنٹ ابھی تک انہیں رہا نہیں کر رہی انہیں جو ہے وہ ریلیز نہیں کر رہی رہا نہیں کر رہی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ باہر آئیں تو دوبارہ کسی نہ کسی ایشو پر کھڑے ہو جائیں تو عدالت نے ریکلیئر کیا ہوا ہے عدالت نے رہا کرنا کو حکم کیا ہوا ہے لیکن حکومت جو ہے انہیں رہا نہیں کر رہی اس کے اوپر بھی اپیدہ کہ نہ مفتی حنیف کریشی اور نہ یہ رفان شاہ مشخیدی ابھی تک نہیں بولے اور جس کی وجہ سے آج داتا دربار لاہور کے ارز کے موقع پر جب یہ دونوں حضرات مہا پر پہنچیں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ پوئی پاکستانی قوم نے دیکھا اور بڑا دکھ ہوا کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا ہونا نہیں چاہیے تھا ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ داتا دربار ایک بڑا مقدس درگاہ ہے وہاں پر ایسا نہ خوشکوار ماحول تاریخ میں پہلی بار دیکھنے کو ملا وہ ذاتی دکھ ہوا اور ناظرین باقی جن لوگوں نے جو کیا ایک تو سیاسی بھی صورتحال تھی دوسرے طرف پر آقاد و جہان طریقے لبیک اگر میں کہوں لبائی کہ رسول اللہ کے نارے کے حوالے سے جو صدائیں آئیں جن کے پر ظلم ہوا اس کے حوالے سے یہ دونوں عذرات نہیں بولے اس کا جو رییکشن تھا وہ انہوں نے ان کے پر نکالا آم اپ ڈیٹ تھی ناظرین ساندھا چین کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا کومنٹ سیکشن میں کلاعات کا اظہار روک کیا کہ نہیں جا دیجئے گا اللہ حافظ